لحد میں تذکرہ بوتراب کر دوں گا سوال کوئی بھی ہو لا جواب کر دوں گا میرے گناہ اگر زیادہ ہیں اے فیش تو مگر علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا قبر کا بیانک منظر ایک بار امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجہ کریم زیارت قبور کے لئے قبروں کی زیارت کے لئے کوفہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے وہاں پر ایک تازہ قبر پر نظر پڑی آپ علی شہر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو اس قبر کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی چنانچہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی التجا اسی وقت قبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام پردے اٹھ چکے تھے اب ایک قبر کا بیانک منظر حضرت علی شہر خدا کے سامنے تھا کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر علی شہر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے اس طرح سے فریاد کر رہا ہے کہ یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں میری مدد فرمائیے قبر کے دہشتناک منظر اور مردی کی دردناک پکار نے حیدر کرار کو بے کرار کر دیا حضرت علی شہر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیئے دعا کیلئے اور نہایت ہی آج جل کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لئے درخواست پیش کی دعا کرنے لگے تو گہب سے آواز آئی کہ علی کرم اللہ وجہ کریم آپ اس کی شفارش نہ فرمائیں اس کے لئے دعا نہ کریں کیونکہ یہ بندہ روزہ رکھنے کے باوزود بھی رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا روزے تو رکھتا تھا لیکن گناہوں سے باز نہ آتا تھا دن کو روزے رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہ کرتا تھا مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجہ کریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور بھی گمگین ہوئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ میری لاج اب تیرے ہاتھ میں ہے اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے مدد کے لئے پکارا ہے اے میرے مالک اے میرے پروردگار تو مجھے اس کے آگے رسوہ نہ فرما اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بچارے کو بخش دے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں منہجات کر رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ندہ آئی کہ اے علی یہ بندہ اس لائق تو نہ تھا کہ اس کو بخش دیا جائے پر اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کہ سبب اسے بخش دیا ہے کیوں نہ مشکل کو شاہ کہوں تم کو تم نے بگڑی میری بنائی ہے جی ہاں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں سبسکرائب بھی کریں